بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگریسک موڈل سکول مین کیمپس پشاور روڈ راول پنڈی جماعت حشتم مضمون اسلامیات اختیاری علمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفحہ نمبر چھینوے ستانوے عزیز طلبہ آج ہم انبیاء کرام کے سلسلے کی ایک اور کڑی کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیاء کریم صلی اللہ علیہ السلام سے ان کا جو آدے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً پانچ سو سال پہلے آئے ہیں نبیاء کریم صلی اللہ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے آئے ہیں پانچ سو سال پہلے آئے ہیں اول ازم رسول اول ازم یعنی عزمت والے رسول بیسے تو تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں یا تمام عثمانوں کی نظر میں بڑی عظیم ہستیاں ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اول ازم کیوں کہا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے بہت عظیم پیغمبر تھے کیونکہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے کس کے بیٹے تھے مریم علیہ السلام کے یعنی ان کی مانچ ہوتی وہ انپیرڈ لیڈی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روپ ہونکی تھی جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس دنیا کے اندر آیا یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے مسیح مسیح لقب ہے نام ان کا عیسیٰ یعنی کہ یسو تو ان کو یسو مسیح بھی کہا جاتا ہے کرسچینڈی میں ان کو یسو مسیح بھی کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر خارگی میں کلام کیا یعنی شیر خارگی کیا ہوتی ہے شیر خارگی کا مطلب ہوتا ہے دودھ پینے والا بچہ کونسا دودھ پینے والا بچہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے ابھی یہ بہت چھوٹی ایج میں تھے تو انہوں نے اس میں دودھ پینے والا بچہ جو ایج تھی اس میں انہوں نے لوگوں سے کلام کیا تھا کیا کلام کیا تھا بسیقلی ماں کی پاکستگی اور نبوت کا اعلان کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی عزت مریم علیہ السلام ان پہ یہ الزام لگایا تھا کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر ایک کواری لڑکی کیسے ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ماں کی گواہی دی پاکستگی کی گواہی دی کہ میری ماں جو ہے وہ ایک پاکستگی خاتون ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی بھی ہوں تو ہر نبی سے کچھ نہ کچھ موزاز ہوتے ہیں وہ سادر ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی موزاد ہے لیکن ان میں سے ایک بڑا بوزہ یہ بھی تھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی ایج میں باتیں بھی کی تھی آپ دیکھیں کہ جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے وہ ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر جا کے دو سال میں یا ڈیڑھ سال میں جا کے چھوٹے موٹے ورڈز سیکھتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بقاعدہ طور پر لوگوں سے بات کی تھی جملوں کی صورت میں بات کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت ہی خراب قوم تھی جھوٹ چوری اور اس طرح کی تمام مرائیاں ان کے اندر تھی اور ایک جو ان کی قوم کی سب سے بڑی برائی تھی وہ یہ کیا کرتے تھے کہ نبیوں نبیوں کو قتل کر دیتے تھے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور جب قتل کر دیتے تھے تو اس کے اوپر وہ بڑی ڈٹائی دکھاتے تھے کہ اور خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو نبیوں کو قتل کر دیا انہوں نے کیا کیا کہ توراد کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں ناؤزباللہ معزلہ توراد جو ہے یہ اللہ تعالی کی چار اسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے چار اسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تو اب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا چار کتابیں کون سی اسمانی مشہور کتاب ہیں توراد زبور انجیل اور قرآن پانہ انہوں نے کیا کیا کہ توراد میں تبدیلی کر دی تو عزت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شیر خارمی میں لوگوں کے ساتھ کلام کی اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت عطا کی ہے نبوت میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب فوٹی کا ایریا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو تب آپ کو نبوت مل دی ہے لیکن یہاں پہ یہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی چھوٹی ایج میں نبوت بھی عطا کر دی تھی جب انہوں نے توراد کے اندر تبدیلی کرنی شروع کر دی نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایک اسمانی کتاب نازل کی جو کہ انجیل ہے انجیل کو آج کے دور میں بائبل بھی کہا جاتا ہے جو کرسچینٹی ہماری برادری ہے وہ کیا پڑھ رہی ہوتی ہے بائبل پڑھتی ہے عزت عیسیٰ علیہ السلام کے جو موزاد تھے وہ کون کون سے تھے عزت عیسیٰ علیہ السلام کے موزاد تھے کہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یہ سب سے بڑا پوچھا ان کا تھا پھر اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے برس یا کوڑی کی بیماری جیسے ہوتی تھی یعنی آپ کی سکن کے اندر اچنگ ہونی اور اس میں سے کچھ گنہ پانی آپ کہہ سکتے ہیں وہ رسلا بہنا تو ایسے والے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے پھر مٹی سے اور کیا کرتے تھے مٹی سے پرندوں کو بناتے تھے کیونکہ جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آیا انہوں نے اپنے اللہ کا سچا نبی ہونے کے نشانیاں دکھائیں قوموں کو اور اپنے موجزات دکھائے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے مردوں کو زندہ کرنا برس کوڑی یعنی اس کے مرز کو یا اس کے مریضوں کو ٹھیک کرنا پٹی سے پرندوں کو بنانا یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے اور ایک اور بات بتا دوں کہ موجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے ہے موجزہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام سے سادیر ہوتے ہیں کس سے ہوتے ہیں انبیاء کرام سے سادیر ہوتے ہیں اور جو کرامت ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے کرامت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے تو اکثر ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو موجزا ہوگا ہے مری Liberals ہوگا ہوتا ہے نہیں نہیں موجزے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام سے ہوتے ہیں کرامت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے تو ہم اس دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور اللہ نے اس پر اپنا فیض نازل کیا یعنی کہ اس کے اوپر اپنا کرم کیا تو اس کی کرامت سے یا اس کی برکت سے یہ کام ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی قوم جو تھی وہ بہت سخت قسم کی تھی اور ہر طرح کی برائی ان کے اندر موجود تھی انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا تھا تو کوئی بھی نبی جب آتا ہے تو وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ دوسرے نبی کی تائید کرنے کے لیے آتا ہے یعنی دوسرے نبی کی گواہی دینے کے لیے آتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی جو ہے یہ سچا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سچے پاپ اور برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ تو ان کی قوم نے بھی انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ کمزور جماعت تھے یعنی وہ حالت میں بڑے خستہ تھے غریب لوگ تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو قرآن پاک پر ہواری یا پھر انسار کہا گیا انسار کا مطلب ہوتا ہے مددگار تو کرسچنز کو نسارہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور کوئی بھی اصحاب معاملہ ہوگا تو ہم آپ پر اپنی جان نسار کر دیں گے اب جب ان کی قوم اس چیز کو دیکھنے لگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ لوگ شامل ہو چکے ہیں تو ان کو ایسا لگا کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو جماعت ہے وہ بدبرستی سے اور ان چیزوں سے ہٹانے کی کوشش کرے گی تو انہوں نے اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس کو یہ جا کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جساتھی ہیں وہ ہمیں اس طرح کتنگ کریں گے یعنی ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو بادشاہ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا سولی کیسے کہتے ہیں یعنی سلیپ پر سلیپ پر چڑھا دیا پھانسی کی سزا دے دی احسان لفظ میں اگر کہیں تو پھانسی کی سزا تو جب پھانسی کی سزا دے دی گئی تو اب اللہ تعالیٰ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اللہ کے دین کی خاطر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے علیہ السلام کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا جب ان کو پھانسی کی سزا سنائیں گی اور جب سولی پر لٹکایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علیہ السلام کو اپنے حکم کی مطابق یا اپنی طاقت کی مطابق آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہی کی ریزیمبلنس یا مشابیت والا جو شخص تھا وہ وہاں پہ لاکے سولی پر چڑھا دیا تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت ایسے علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا بینگا مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ایسے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی آپ دین کے معاملے میں نکلیں گے تو آپ کو کچھ مشکلات تو پیش آئیں گی لیکن آپ نے کہا کرنا ہے ان کو صبر و استقامت کے ساتھ بارداشت کرنا ہے اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہمارے امیئے کرام جو کہ کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور سپیسیفک قوموں کی طرف آئے اور دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بھی بھی بتایا کہ ان کی جو قوم تھی یہ نبیوں کو قتل کر دیتی تھی تو یہاں تک انہوں نے کیا لیکن پھر بھی جتنے بھی اللہ کے نبی آئے انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو بھی صبر و برداشت کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے پھر اس کے لئے مشکلات بھی آتی ہیں تو قرآن بات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انمال اسری یسرہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے فانمال اسری یسرہ اور بے شک آسانی کے ساتھ تنگی ہے یعنی آسان وقت ہے تو اس کے ساتھ مشکل وقت بھی آئے گا اور جب مشکل وقت ہے تو اس کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا جیسے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے تو یہ نظام قدرت ہے اللہ نے ہر ایک چیز کو سسٹیمیٹیکلی لے کے چلایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس پہ اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر صبر و استقامت کا مادہ زیادہ سے زیادہ پیدا کریں عزیز طلبہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کا جو سوال ہے اپنی نیر کو پیس پہ خود لکھیں گے اینی ہیڈنگز کو آپ فالو کر کے خود ایک سٹوری کی معنی اس کو لکھیں گے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ آپ کو آخری نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ